ہم یہ بات کہتے ہیں کہ فقہ کب لکھی گئی ہے سب کتابیں کب لکھی گئی محوت بعد وفات کے تین سو چار سو سال بعد لکھی گئی ہے اسماعی مخاری جو تھے وہ سب ان کا جو تھے نہیں وہ سب تو محدثین ہیں حقی نہیں ہیں وہ محدثین ہیں امام بخار رحمہ اللہ امام درمجی امام داود امام مسلم وہ ان کے مدلہ محوت سلام کے دور احمد بن حنبل نہیں ان کے بعد میں ہیں اس کے طالب ہی ہے لیکن فقیہ لوگ جو ہیں وہ الگ ہیں وہ لوگ محدثین ہیں فقیہ محدثین میں صرف امام احمد بن حنبل آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ آتا ہے وہ محدث بھی ہاں فقیہ بھی ہیں امام احمد بن حنبل اور امام مالک اسے کیسے ڈفرینسیٹ کریں گے محدث کس کو گئیں گے فقیہ کس کو بولیں گے محدث جو حدیث کو بیان کرے اس کی دیکھ رکھ کرے اس کی سند پر ہے اس کی سب کچھ پرپتگو کرے یہ ہے محدث حدیث کو لے کر جمع کرے اسی پر بات کرے اسی جانے مسئلہ استنبات کرے یہی ہے ان کا جمع کرنا کا مطلب ہے کون صحیح ہے کون غلط یہ ہے محدث کہ آج ہم رائے پیس کرتے ہیں کسی مسئلہ کو لے کر کے لیکن اس رائے کو جب قرآن حدیث میں سامنے آتی ہے حدیث اس کو چھوڑ دیتا ہوں یا اس سے اچھی رائے اگر لگتی ہے اس کو رائے کو لیتا ہوں پھر پرسو کو یہ مسئلہ آتا ہے تو اس رائے کو بدلتا ہے پھر اس رائے کو لیتا ہوں لیکن اس نے یہ فرمایا امام ابوان نے فرمایا حدیث صحیح مل جائے کہیں اور میری بات اگر مخالف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ میرا مذہب ہوئی صحیح حدیث ہے میرا مذہب صحیح حدیث ہے امام مالک نے فرمایا ہر ایک کی بات کو لی سکتی ہے اور رد بھی کر سکتی کی جائے سکتی ہے لیکن اس قبر والے کے بات کو آپ رد بھی کر سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں لیکن اس قبر والے کے بات کو آپ رد نہیں کر سکتے ہیں اور نہ چھوڑ سکتے ہیں آج کل دنیا میں بلکہ خاص طور سے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اور ایک حدیث بنا کر چھوڑ دیں بات واضح ہو جائیے اور ایک حدیث اللہ رسول نے فرمایا کہ افترا قتل یہود ایلا اہدہ و سبعید فرقہ یہود دنیا میں اکتر فرقے میں بڑھ گئی اللہ فی النار فی اللہ ملتا واحدا کہ سارے کے سارے جہنم جائیں گے یہ یہود کی بھی ایک فرقہ جنت میں جائیں گے افترا قتل نصارہ اللہ سبعید فرقہ نصارہ بہتر فرقے میں بڑھ گئی اس کے بھی سارے جہنم میں جائیں گے یہ کی جنت میں جائیں گے ایک ملت جنت میں جائے گی اللہ کا صحابہ اکرم سوال کیا ہنیا یا رسول اللہ وہ ملت کونسی ہے جو جنت میں جائے گی اللہ کا رسول نے کہا اللہ کا رسول نے کسی کا نام نہیں گیا اللہ کا رسول نے ایک منحض وقت دیکھ دیا ایک نسکل عین دیکھی گیا میں اور میرے صحابہ چیز چیز پر عمل کر رہا ہے جو اس پر عمل کرے گا یہی جنت میں چلے جائیں گے بس یہی جنت میں چلے جائیں گے اللہ کا رسول نے کسی دیا دیا سکتا ہے اللہ کا رسول نے جو عمل کے صحابہ اکرام عمل کے باس ہمارے یہ کافی ہے آ کر ہم ٹھکا آپ دیکھنے چاہتے ہیں اس کو آ کر تقسیم کرنے پر لے جائیں گے اگر کہیں گے یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے آپ کہا رہے کہ یہ دین ہے یہ کہا رہے کہ رات ہے دولوں پر سچ ہو جائے گا کسی کا تو یک کا سچ ہوگا اگل چیس کا یک سچ ہوگا کہ جو کہاں دیا بس مطلب سچ ہوگا جس کی بات پرہن حَدیث میں ملے گی اس کی بات لے لو چاہے وہ کسی امام کا ہو جائے تو اختلافے دل اللہ نے فرما دیا اللہ کے اطاف کرو اللہ کے رسول کے اطاف کرو اور امیر کے اطاف کرو اگر اختلاف کسی چیز میں پیدا ہو جائے تو اللہ کی مانو اور رسول کی مانو یہاں امیر کی بات نہیں بتائی یہاں ہی امام کی کہاں سے بات آ رہی اطاعت کے سلسلے میں تین اور اختلاف کو حل کرنے کے سلسلے میں دو اللہ اور رسول آپ کیا کر رہے ہیں ہم لو نہیں بی بی تم کر رہے جو نا وہ بھی ٹھیک ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے رات بھی ٹھیک دن بھی ٹھیک مسئلہ ہے وہ لوگ علماء تھے ابھی بھی علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں سب کو اگر بزرگ مان کر اسی کی ماننے لگے تو پھر شجد کی کیا ہوگی اللہ کا رسول پھر کہا رہا گئے پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا ہاں یہ بات ہے اللہ کا رسول کا اللہ کے رسول کے ہر بات ہمارے اتباہ کے لائف ہے اور اللہ کا رسول نے اسی کی اتباہ کرنے کے لئے فرمایا اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ اور اللہ کے اطاعت رسول کے اطاعت کرے ہیں ومن آتا اللہ والرسول جو اللہ اور رسول کے اطاعت کرے لئے وہ کامیاب ہو گیا کامیاب تو اسی میں ہے نہیں اس میں تو بات بتانی کی ہے کہ اللہ الرسول نے اسی وقت فرما دیا کہ تیار تک دیکھنے میں امت بڑھ جائے گے سب کوئی کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں حق کے لیے دلیل چاہیے تو دلیل کو توڑ مرتب کیے کر رہے ہیں پس قرآن اور حدیث جہاں سے مل جائے وہی حق ہے اور کچھ نہیں ہے بس اگر چار سو سال تک لوگ بغیر فیقہ سے جنرک جا سکتے ہیں وہ لوگ کیا ابھی کے لوگ اس زمانے کی بات کو مان کر दیل کیل دنے سکتے ہیں صاحبہ ایکیرام کس ایمان کی متبابع تھے می تو تابعین کس ایمان کی متبابع تھے ہم لوگ اس کو چھوڑ کرos پچھونکیاں سے یہکہ رہے ہیں یہ لوگ علماء ہیں ما شہا للہ انہیں مجھیں سانے کے قدر کیا ہم لوگ سارے کے دعوائے کرتے ہیں سارے کی ذم timeت کے ہم لوگ اقرار کرتے ہیں کہ بہت کو۔ انہوں نے دین کا خدمت کیا شرح کیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جو بات کرتے ہیں اسے کالاک سامبال لیں ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہے کہ نہیں جس کے بات اللہ رسول سے مل جائے پس اکتی ہے چاہے وہ امام آبوان پر آمان اللہ ہو چاہے امام شاکر آمان اللہ ہو چاہے امام مالک آمان اللہ ہو چاہے امام حمد بن حمد رحمہ اللہ ہو ساڑے باڑے علماء دن کے سب کے لئے ہم دعایے کریں سب کی رہے اور سب کی چھوڑے یہی ہے دین اگر الگ الگ چار کو مان لے گے نا تو یہ ایک روپیا کا چار حصہ ہم مان رہے ہیں چوتھا حصہ اور تیسرا حصہ گیا بھار گیا یہ سمجھ گئے